یہ کھلے آسمان میں ہوا کے ساتھ اڑتے ہیں یہ بینا تھکے زمین پر اترے بغیر ایک مہینے میں دس ہزار کلومیٹر تک سفر تیہ کر سکتے ہیں اپنی پوری زندگی میں یہ پچاسی لاکھ کلومیٹر تک سفر تیہ کر سکتے ہیں ان کے تین میٹر لمبے پر انہیں اڑنے کے لیے بھرپور طاقت فراہم کرتے ہیں یہ ایک ہی بار میں سمندر کا چکر لگا سکتے ہیں یہ ہیں البرٹروس خاص قسم کے بحری پرندے جنہیں جلد ہی ایک نایا کام ملنے والا ہے البرٹروس اب سمندر میں خیر قانونی طور پر ماہی گیری کرنے والوں اور بحری کذاکوں کو پکڑنے میں حکام کی مدد کریں گے ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر میں جال پھنگتے ہیں لیکن اکثر اوقات جال میں کئی اقسام کے پرندے بھی پھنس جاتے ہیں ہر سال بائی کیچنگ کی وجہ سے ماہی گیروں کے جال میں خیر ضروری سمندری حیات ہزاروں کی تعداد میں پھنس کر ہلاک ہو جاتی ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے بائی کیچنگ کا مسئلہ زیرے غور رہا ہے البرٹروس اور پٹرل نامی سمندری پرندے جو بائی کیچنگ سے بڑی حد تک متاثر ہوئے ہیں انہیں بچانے کے لیے کئی ممالک نے مشترکہ پولیسیوں پر عمل درامت کیا ہے پٹرولنگ اور الیکٹرونک آلات کی مدد سے سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے بعد البرٹروس کی بائی کیچنگ میں کافی کمی آئی ہے بحری کذاکوں پر نظر رکھنے کے لیے بحر اوکیانوس میں فوجی بحری جہاز بھی کشت کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں غیر قانونی طریقے سے مسئلہ پکڑنے والی کشتیوں کی نگرانی کیسے کی جائے ریجسٹر چھدہ کشتیاں اور لائسنس شافتہ مچھیروں پر قوانین تو لاغو ہوتے ہیں لیکن اتنے بڑے سمندر میں ہوای یا بحری پٹرولنگ کم ہی موثر ہوتی ہے سمندر میں ہر ملکی اپنی سرحد ہوتی ہے اور اس سرحد سے آگے پینل اقوامی مشترکہ پانی شروع ہو جاتا ہے جہاں کسی بھی ملک کے لیے نگرانی کرنا مشکل ہے لیکن اب یہ کام البرٹروس کریں گے جو تیس دنوں میں دس ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کریں گے اور بحری کذاکوں پر نظر رکھیں گے مچھیروں کی جانب سے پھینکے جانے والے جالوں میں پھنس کر البرٹروس موت کا شکار ہو رہے تھے یہ دیکھ کر ریسرچز نے مچھلیاں پکڑنے والی کشتیوں اور البرٹروس کے آمنے سامنے کا مطالعہ کیا تاکہ یہ پتا چل سکے کہ البرٹروس کہاں مچھیروں کا سامنا کرتے ہیں اور کون سی قسم کے پرندے کشتیوں کا سب سے زیادہ پیچھا کرتے ہیں اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ پرندوں کی کون سی اقسام کو بائی کیچنگ سے زیادہ خطرہ ہے اور سب سے زیادہ بائی کیچنگ کہاں ہو رہی ہے آن بورڈ مونیٹرنگ سسٹم سے لیے گئے ڈیٹا کی مدد سے سمندر میں کشتیوں کی میپنگ ممکن ہے لیکن یہ ریکارڈ ریال ٹائم نہیں ہوتے پہلے ریسرچرز کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بحری پرندے کھلی فضاء میں اور مچھلیاں پکڑنے والی کشتیوں کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں جب ان کو کل وقت کا پتہ چلا تو انہوں نے ایسے ڈیٹا لاؤگرز بنائے جو البرٹ روس کے ساتھ لگائے جا سکتے تھے ڈیٹا لاؤگرز کشتیوں کے ریڈار کی نشاندہی کرتے ہوئے ریال ٹائم میں یہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں کہ یہ کشتی کہاں موجود ہے ڈیٹا سے پتہ چلا کہ ایک پرندے کے ماہیگیروں کی کشتی سے رابطے میں آنے کا اس کی عمر اور جن سے بھی تعلق ہے خورا کی تلاش کے لیے نر پرندے شمال میں انٹارٹیکا کے پاس رہتے ہیں جہاں کشتیوں کی تعداد کب ہوتی ہے جبکہ مادہ پرندے ٹروپکس کے پاس خورا کی تلاش کرتی ہیں جہاں ماہیگیروں کی سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہیں اس فرق کو سمجھنا ریسرچ کا بنیادی مقصد تھا لاؤگر سے ملنے والا ڈیٹا بونا ثابت ہوا اس سے کھلے سمندر میں مچھلیاں پکرنے کی سرگرمیاں مینج کرنے میں مدد ملی دراصل ایسا کرنے کا مقصد ماہیگیروں کی کشتیوں اور دیگر جہازوں کے درمیان فرق جاننا تھا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ پرندے ماہیگیروں کی کشتیوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں لیکن جب لاؤگرز کا ڈیٹا عالمی ڈیٹا کے ساتھ ملایا گیا تو آٹومیٹک آئیڈنٹیفیکیشن سسٹم کا استعمال کرنے والی تمام کشتیوں کی لوکیشن دیکھی جائے سکتی تھی اس ریڈار کی مدد سے کشتیاں سمندر میں موجود دیگر کشتیوں کی نشان دہی کر سکتی ہیں تاکہ تسادم سے بچا جا سکے ریسرچ سے پتہ چلا کہ مشترکہ بین لقوامی پانی میں 35 فیصد کشتیوں کا آٹومیٹک آئیڈنٹیفیکیشن سسٹم آن ہی نہیں ہے آٹومیٹک آئیڈنٹیفیکیشن سسٹم کشتیوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے ایسا ممکن ہے کہ کشتیوں کا آٹومیٹک آئیڈنٹیفیکیشن سسٹم اس لیے آف ہو کہ بین لقوامی پانی میں کشتی کی نشان دہی نہ ہو سکے اور غیر کانونی طور پر ماہیگیری کا سلسلہ برکر آ رہے پٹرولنگ کرنے والی کشتیوں کیلئے کھلے سمندر میں اتنا رقبہ کور کرنا مشکل ہے لیکن ہر البرٹروس سمندر کے اتنے حصے کی نگرانی کر سکتا ہے جتنا ایک کشتی کرتی ہے جب البرٹروس کے لاغر ایسی ماہیگیروں کی کشتی کی نشان دہی کرتے ہیں جس کا آٹومیٹک آئیڈنٹیفیکیشن سسٹم آف ہو تو لاغر یہ معلومات حکام تک سگنلز کے ذریعے پہنچاتے ہیں آس پاس گشت کرنے والی کشتیاں معاملے کی تفتیش کر سکتی ہیں اس پیمانے پر ڈیٹا موصول ہونے سے نہ صرف خیر قانونی ماہیگیری کو روکا جا سکتا ہے بلکہ ایسے علاقوں کی نشان دہی بھی کی جا سکتی ہے جہاں بیری پرندوں کو زیادہ خطرہ لاحق ہے